بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں دکھایا جائے گیا کہ کون کون سی ڈیڈ باڈیز آج تک محفوظ ہے اور ان کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے مصری وہ پہلی قوم ہے جنہوں نے ڈیڈ باڈیز کو ممی فائٹ کرنا یعنی کہ ہنوت کرنا شروع کیا لیکن آج کی ویڈیو میں ہنوت شدہ یا ممی فائٹ ڈیڈ باڈیز کا ذکر نہیں کیا جائے گا صرف انہی لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کا ذکر کیا جائے گا جو قدرتی طور پر ممی فائٹ ہو گئی یا جن کو آرٹیفیشل طریقے سے ایمبامڈ کیا گیا ایمبامڈ ایک پروسس ہے جس میں مختلف کیمیکلز کے ذریعے سے ڈیڈ باڈی کو محفوظ کیا جاتا ہے اور یہ ہنوت کرنے سے بلکل مختلف ہے اس میں جسم کے اوپر پٹیاں نہیں لپٹی جاتی دس میں نمبر پہ آتا ہے ٹولینڈ مین یہ قدرتی ممی فائٹ ہے یعنی اسے آرٹیفیشل طریقے سے ہنوت نہیں کیا گیا ٹولینڈ مین کا تعلق پری رومن آئرن ایج سے تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چار سو سال پہلے یہ ڈیڈ باڈی انیس سو کچاس میں دریافت ہوئی ڈنمارک کے مقام سیلک بارگ پہ اس کا جسم ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی قتل کیا گیا ہو اور یہ سیلک بارگ میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے نوے نمبر پہ آتا ہے جریمی بین تھم یہ انگلیڈ سے تعلق رکھنے والا ایک انگریز سکولر تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک معاشرتی اصلاح پسند تھا اور اس نے جانوروں کے حقوق کی بات کی اور مرد و عورت کی جنس کی برابری کا تصور پیش کیا اس کے علاوہ یہ قانون میں اصلاحات لیا اور معیشت میں اصلاحات لیا اس نے مرنے کے وقت وسیعت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس کے جسم کو چیرہ پھاڑا جائے یعنی میڈیکل کے طلبہ کے کام آئے وسیعت کے مطابق میڈیکل کے طلبہ نے اس کے جسم کی ڈائسیکشن کی اور اس کے بعد اس کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا گیا اس کی ڈیڈ بڈی آج بھی یونیورسٹی کالج آف لندن میں محفوظ ہے اور اسے اس کے ہی کپڑے پہنائے گئے ہوئے ہیں آٹھوے نمبر پہ آتی ہے روزالیا لام بارڈو اس کا نکنیم سلیپنگ بیوٹی ہے یہ دو سال کی بچی تھی جو اٹلی میں 1918 میں پیدا ہوئی اور 1920 میں اس کی دیتھ ہو گئی اس کی دیتھ سپینش فلو کی وبا میں نمونیا کی وجہ سے ہوئی چونکہ اس کا باپ ایک امیر ترین آفیسر تھا اس لیے وہ اپنی بیٹی کی موت پہ بڑا رنجیتہ تھا اور اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا اس لیے اس نے اپنی بیٹی کی ڈیڈ باڈی کو ایمبامڈ کروا دیا اس کی ڈیڈ باڈی آج بھی ایک شیشے کے تابوت میں محفوظ ہے اور لوگ اسے الارموں کے مقام پر دیکھ سکتے ہیں اس بچی کی لاش کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی آنکھیں کھولتی اور کبھی بند کرتی ہے تاتوی نمبر پہ آتی ہے لیڈی ڈائی اس کا اصلا نام زین زوائی ہے یا اسے مارکویس آف ڈائی بھی بولتے ہیں یہ لی چنگ کی بیوی تھی لی چنگ چائنا میں تب ہان شہنشاہیت تھی ہان ڈائنیسٹی میں ایک چنگشاہ کینگڈم کا چانسلر تھا لی چنگ یہ اس کی بیوی تھی اس نے دو ہزار سال بعد شہرت حاصل کی انیس سو اکتر میں اس کی قبر دریافت ہوئی اس کی سکن حتیٰ کہ اس کے مسلز بھی محفوظ ہیں اس کی ڈیڈ باڈی چائنا کے صوبہ ہنان کے میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے اور لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں چھٹے نمبر پہ آتی ہیں سینٹ برناڈیٹ اس خاتون نے حضرت مریم علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور یہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی ان کی موت کے بعد اس کے جسم میں غیر معمولی تبدیلیاں اور تازگی دیکھی گئی اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھا گیا اس خاتون کی لاش ایک شیشے کے تابوت میں فرانس میں ایک چرچ جس کا نام چیپل آف برناڈیٹ ان نیورز ہے وہاں محفوظ ہے پانچ میں نمبر پہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ ایک کیتھولک سینٹ کی ہے ان کا نام پارڈی پیو تھا جو کہ اٹلی کے ایک قسمیں سین گیوانی روٹانڈو سے تعلق رکھتے تھے ان کی وفات 1968 میں ہوئی ایسا ہوا کہ ان پر کافی الزامات تھے اور پاپائے روم کی ہدایات پر چالیس سال بعد دو ہزار آٹھ میں ان کی قبر کشائی کروائی گئی اور تابوت کھولا گیا تو ان کی لاش کافی حد تک اچھی حالت میں تھی تھوڑی بہت مرمت کر کے سیلیکان ماسک کا استعمال اور سیلیکان جیل کے استعمال کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی زائرین کی زیارت کے لیے رکھ دی گئی دو ہزار سولہ میں جوبلی آفتہ مرسی کے موقع پر پاپائے روم پوپ فرانسس کی فرمائش پر ان کی باڈی کو ویٹیکن سٹی لائی گیا اور وہاں ایک ہفتہ رکھا گیا ان کی باڈی اب بھی اٹلی کے قصبے سین گیوانی روٹانڈو میں موجود ہے چوتھے نمبر پہ آتا ہے چائنہ کا حکمران موزے دھنگ موزے دھنگ چائنہ کی کیمینسٹ پارٹی کا لیڈر تھا اور یہ تیس سال تک چیرمین رہا اس نے ریولیوشن لاکر چائنہ کو ریپبلک بنایا اور چائنہ کو ترقی کی شہرہ پر لائیا ان کی وفات کے بعد ان کی باڈی کو ایک ہفتہ تک ڈسپلے پر رکھا گیا انہوں نے وسیعت کی تھی کہ ان کے جسم کو جلا دیا جائے اور راکھ دفن کر دی جائے مگر ان کی بیوہ جیانگ کنگ نے عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈی کو ایمبامڈ کرنے کی اجازت دے دی آج ان کی ڈیڈ باڈی تائی نینن سکیر میں موجود ہے جو کہ بیچین میں ہے اور روزانہ ہزاروں لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ چونکہ موزے دونگ ایک کیمینسٹ تھا اور موجودہ دور میں باڈیز کو پریزرف کرنے کا ٹرینڈ کیمینسٹوں نے شروع کیا تھا اس لیے اسی کیمینسٹوں کے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے موزے دونگ کی باڈی کو پریزرف کیا گیا تھا تیسرے نمبر پہ آتا ہے خوچی مین یہ ویتنام کا موزز لیڈر تھا اور مین انڈیپینڈنٹ موومنٹ کا سہرہ اسی کے سر تھا یہ ویتنام کا پرائیم منسٹر بھی رہا اور انیس سو انتر میں یہ ہارٹ فیلئر کے باعث انتقال کر گیا اس کا مقبرہ ہنوی نامی شہر میں ہے اس شہر کا نام تبدیل کر کے خوچی مین سٹی رکھ دیا گیا اسی شہر میں اس کے مقبرے میں اس کی لاش کو ایم بامڈ کر کے رکھا گیا ہے چونکہ یہ بھی ایک کیمیونسٹ لیڈر تھا اس لیے اسی کیمیونیزم ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے اس کی لاش کو ایم بامڈ کر کے رکھا گیا ہے جہاں لوگ روزانہ اس کی زیارت کرنے آتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے کیم جانگ ایل اپنے باپ کی وفات کے بعد یہ نورتھ کوریا کا دوسرا سب سے بڑا لیڈر تھا دوہزار گیارہ میں کیم جانگ ایل کی وفات کے موقع پر تمام سرکاری افسران نے روسی سائنس دانوں سے گزارش کی کہ ان کے محبوب قائد کی ڈیڈ باڈی کو ایم بامڈ کیا جائے آج کیم جانگ ایل کی ڈیڈ باڈی ایم بامڈ حالت میں اس کے باپ کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ پڑی ہوئی ہے اور یہ نورتھ کوریا کے شہر پیونگ یونگ کے کامسوسن پیلس آفتہ سن میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہے پہلے نمبر پہ آتا ہے ولادمیر لیلن رشیہ میں بادشاہت کا خاتمہ کر کے انقلاب لانے والا کیمنیسٹ تحریکوں کا بادشاہ انیس سو چوبیس میں اس کی وفات کے بعد اس کی لاش ریڈ سکیر میں لا کے رکھ دی تے اس کی ڈیڈ باڈی پہ بلیک سپارٹس تھے جن کا علاج کیا گیا اور پھر لاش کو ایم بامڈ کر دیا گیا بعد میں انیس سو ترکن میں سٹیلن کی لاش بھی یہی لا کر رکھ دی گئی سٹیلن کی لاش آٹھ سال تک پڑی رہی لیکن پھر بعد میں اسمبلی میں احتجاجوں میں اخبارات میں سٹیلن کے خلاف اونگلیاں اٹھائی گئیں اسے لوگوں کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا گیا تو پھر فیصلہ کیا گیا ایک رات خاموشی سے سٹیلن کی لاش ولادمیر لیلن کی ڈیڈ باڈی کے پاس سے اٹھا دی گئی اور کچھ فاصلے پہ تین سو میٹر دور جہاں انقلاب کے چھوٹے لیڈرز دفن تھے وہاں پر سٹیلن کی لاش دفن کر دی گئی بسیکلی سٹیلن کی ڈیڈ باڈی کو صرف تین دنوں کے لیے انبامڈ کیا گیا تھا لیلن کی ڈیڈ باڈی ریڈ سکوائر میں آج بھی موجود ہے جہاں ظاہرین اس کو سلام اقیدت پیش کرنی جاتے ہیں ویورز امید آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اس لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے علم میں اضافہ کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال دکھئے گا اللہ حافظ